اجمیر میں خوازہ غریب نواج کے آٹھ سو بارہوے اورس میں آج اس سندل جائرین میں باتنے کی رسم آدھا کی گئی درگاہ پر سال بھر چڑھنے والا سندل کو اتارا گیا ہے اور وہیں شکروار کو جنتی دروازہ کھل گیا ہے چاند دیکھنے کے بعد اورس کی بدوت شروعات ہوگی درگاہ سے جڑے خادیموں نے بتایا ہے کہ سندل کو جائرینوں میں بانٹا جاتا ہے ایسی مانیتا ہے کہ سندل کو پانی میں ملا کر پینے سے ہر دکھ تکلیف اور سمسیا کا سمدھان ہوتا ہے پیشہ مشہور خوازہ غریب نواج کے درگاہ سے سموداتا آپ ہمارے ماں پر پہنچے تھے اور یہ تمام تصوریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر سندل کو جائرینوں میں باتا جا رہا ہے ارشمیر کی یہ تصوریں خوازہ غریب نواج کے آٹھ سو برہوے اوٹس میں قریب چار سو پاکستانی جائرین اوٹس میں شامل ہوں گے جس کے ویوستہوں کو لے کر زلہ پرشاسن اور پولس پرشاسن سہید کوفیہ بھی بھاگ بھی مستعد ہے پاکستانی جائرین ارشمیر کے نیا بازار اس سینٹرل گلز سکول میں رکیں گے جس کے ویوستہوں کا جائزہ پرشاسنک ادھیکاری اور پاکستانی جائرین جتھے کے انچارج سریش سندھی نے لیا سریش سندھی نے بتایا ہے کہ اس بار سردی کو دیکھتے ہوئے پاکستانی جائرینیوں کے لیے رضائیاں کمبل اور نہانے کے لیے گیجر لگایا گیا ہے ماہ سکول پر اسر کے ساف سفائی کا کام لگا تارجواری ہے یادری 14 جنوری کو اچھ میں ریلوے سریشن پہنچیں گے یہاں سے سینٹرل گلز سکول کے اندریہ پرانے منڈے میں ان کے ٹھہرنے کی ویوستہ ہے سکول میں ساری تیاریاں چل رہی ہیں سکول کے فرنیچر کو ہٹا کر کھالی کروایا گیا ہے رنگ روگن کروا دیا گیا ہے یہاں پر یادریوں کے ٹھہرنے کھانے اور انیساری سوبدہوں کی ویوستہ ہے بیجلی پانی کی سوبدہ اپلپت کرا دی گئی ہے ساتھی تھنڈ کو دیکھتے ہوئے گرم پانی کی سوبدہ بھی ہے نواز کے آٹھ سو باروے ارس میں اس بار بھی پاکستانی جت تھا اجمیر آئے گا اور اس دوران اجمیر میں نیا بجار استیت سینٹرل گلز سکول میں ہر سال کی طرح یہاں پر وہ رکیں گے اور ان کے رہنے کھانے پینے کی ویوستہ اسی سکول میں کی گئی ہے میرے ساتھ میں ہے جو پاکستانی جتھے کے جو انچارج ہے سورج سندھی جی ان سے بات کر لیتا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں کیا ان کا پروگرام لہنے والا ہے اور کس طریقے کی یہاں پر ویوستہ رہے گی بھارت پاکستان تیر سیاترہ سمجھوتے کے تحت لگ بگ ہر ورش پانچ سو کے لگ بگ پاکستانی تیر سیاتری یہاں پر آویدن کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ انتنگ شنوں میں رہ جاتے ہیں اس بار لگ بگ چار سو یاتریوں کے آنے کی سمبھاؤنا ہے اور یاتری چودہ تاریخ کو آج میر پہنچیں گے یہاں پر گلز اسکول کے اندری پرانی منڈی میں ان کے ٹھہرنے کی ویوستہ کی گئی ہے اسکول میں ساری تیاریاں چل رہی ہیں اسکول کے فرنیچر کو ہٹا کر کھالی کروا دیا گیا ہے رنگ روگن کروا دیا گیا ہے یہاں پر یاتریوں کے ٹھہرنے کھانے اور انہ ساری سوویدھاؤں کی ویوستہ کی گئی ہے بجلی پانی کی سوویدھا اپلوپت کرا دی گئی ہے گرم پانی کی بھی سوویدھا سردی کو دیکھتے ہوئے کروای گئی ہے سورج جی یہ بتایا ہے جو پاکستانی جتہ آئے گا اجمیر میں کس طریقے کے ان کے پروگرام رہنے والے ہیں کہاں ان کو جانے دیا جائے گا کہاں نہیں جانے دیا جائے گا کیا یہاں پر کوئی سمب بغیرہ خرید سکتے ہیں کیا پروٹوکول گائیڈلائن رہنے والے ہیں سرکاری پروٹوکول کے تحت ان کو یہاں اس اسکول میں راتری بسرام کرنا ہے اور جب بھی ان کو باہر جانا ہے تو راجستان سرکار کے سی آئی ڈی کے پولیس کارمک ان کے ساتھ رہیں گے اور درگاہ کی یاترہ ویبھن آفسروں پر درگاہ میں سات دن تک ویبھن پرگار کے کاریکرم چلیں گے ان کو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں فیلحال سیم کی انمتی انہیں نہیں ہے اور ٹرین کے آنے کے بعد یہاں تک کس طریقے کی قانون مبسطہ اجمیر سے علپسنکک کلیان ادھیکاری کو ہم بھیج رہے ہیں دلی وہ دلی سے ان کو ساتھ لے کر آئیں گے اور ریلوے سٹیشن سے روڈویج کی بسوں دورہ ان کو اس اسکول میں لائے جائے گا اور یہیں ٹھہرائے جائے گا واپسی میں بھی روڈویج کی بسوں سے ہی اس اسکول سے ان کو ریلوے سٹیشن چھوڑا جائے گا واپسی کا ابھی نشتی یہ بتایا ہے جو ٹوٹل کتنے پاکستانی گائی رہے ہیں چار سو گلگ بلگ تو یہ تھے پاکستانی جتھے کے ان چار سرے سندھی جی انہوں نے کہا قریب چار سو پاکستانی جتھے جتہ ہے اجمیر پہنچے گا چودہ تاریخ کو وہ یہاں پر ریلوے ٹرین کے مادیم سے اسٹیشن پر آئیں گے اور روڈویج بسوں میں انہیں الگ الگ یہاں پر بیٹھا کر اسکول میں لائے جائے گا اور کڑی کانون ویوستہ کے چلتے خوفیہ ویبھاگ ان پر پل پل کی نظر رکھے گا کہ وہ بینہ انومتی کے ایک استان سے دوسرے استان پر تو نہیں جا رہے ہیں وہی ان کو یہاں پر کوئی موبائل سم کھریدنے کی بھی انومتی نہیں ہوگی اور جو پاکستانی جتہ ہے پاکستانی جو ناغرک ہے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ میں پولیس کرمی موجود رہیں گے نڈی ٹی وی رہی ستان اجمیر سے پاوناٹاریا موسیقی